بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 20 عرب ڈالر کے معاہدوں کی منظوری منظوری سعودی قابینہ کی جانی سے دی گئی بھارتی آرمی چیف نے پاکستان پر بڑا الزام آئیت کر دیا امریکہ نے بھارت کو مزید ہارپون بلاک ٹو میں زائل دینے کی منظوری دے دی بھارتی ایر فورس نے امریکہ کے جدید ترین اپاجے ہیلی کافٹر کو بھی فیل کر دیا امریکی پروڈکٹس کی دنیا بھر میں نیگٹیو مارکیٹنگ کرنے پر امریکہ شدید غصے میں آ گیا تالبان نے مزید 20 افغان سیکیوٹی حلکاروں کو رہا کر دیا کرونا وائرس پوری انسانیت کا مشترکہ دشمن ہے اتحاد اور تعاون کو مضبوط کرتے ہوئے اکٹھے ہو جائیں چینی صدر نے بڑا پیغام چاری کر دیا بلگیرس نے اہم آدارے کی امداد روکنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کر دیا بھارتی فورسز پر بھی کرونا وائرس کا حملہ کتنے اہلکار شکار ہو گئے اہم خبر سامنے آگئی بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو پی آئیے کی طرف سے خوش خبری سنا دی گئی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈ لائنز آپ نے چانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 20 ارب ڈالر کے معاہدوں کی منظوری تفصیلات کے مطابق پاکستان میں سعودی عرب کے صفیر سعید المالکی نے نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی قبینا کی جانب سے پاکستان کے ساتھ 20 ارب ڈالر کے معاہدوں کی منظوری دے دی گئی ہے سعودی صفیر نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان 8 معاہدوں اور ایم ایوز پر دستخط ہوئے تھے 20 ارب ڈالر کے منصوبوں کے حوالے سے تفسیر بتاتے ہوئے سعودی صفیر نے کہا ہے کہ 8 ارب ڈالر کی لاغت سے آئر فانی کا قیام عمل میں لائے جائے گا سعودی صفیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ تمام معاہدیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے دورے کے موقع پر کیے گئے تھے واضح رہے کہ اس سے قبل 15 دسمبر 2019 کو وزیر آزم عمران خان کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی تھی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور قیتے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا وزیر آزم نے سعودی ولی اہد کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے بھی اگاہ کیا تھا خبر کے اغلصے میں بات کرتے ہیں بھارت کے آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانے نے روایتی حرزہ سرائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان پر ایک اور الزام آئیت کر دیا کہ کرونا وائرس کی عالمگیری وبا سے پریشانی کے اس دور میں بھی پاکستان بھارت کے خلاف سازش کرنے سے باز نہیں آ رہا بھارتی ٹی وی کے مطابع بھارتی آرمی چیف نے پاکستان مخالف زہر اگلتے ہوئے ایسے وقت میں جب بھارت دنیا کو کرونا وائرس کی وبا کے خلاف جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے دعائیں بھیج رہا ہے مگر پاکستان ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہے خبر کے اگلیس سے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی بھارت کو مزید مزائل اور تارپیڈو فروخت کرنے کی منظوری امریکہ نے بھارت کو پندرہ کروڑ پچاس لاکھ ٹالر مالیت کے مزید مزائل اور تارپیڈو فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے جسے پورے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے اور اصلے کی توڑ کا خدشہ پیدا ہو گیا ٹرمپ انتظامیہ نے فضاء سے مار کرنے والے ہارپون بلاک ٹوب مزائل اور ہلکے وزن کے تارپیڈو کی فروخت کے بارے میں کانگرس کو اگاہ کر دیا خبر کے اگلیس سے میں بات کرتے ہیں نا اہل بھارتی ایر فورس نے امریکہ کے جدیترین اپاچے ہیلیکپٹر کو بھی فیل کر دیا بھارتی فضائیہ کے اناڑی پائلٹ امریکی ساختہ اپاچے ہیلیکپٹر اڑاتے ہوئے اتنا گھبرائے کہ انہوں نے اسے کھیتوں میں اتار دیا بھارتی میڈیا کے مطابق جمعے کے روز بھارتی فضائیہ کے پائلٹ نے نیا امریکی ساختہ اپاچے ہیلیکپٹر اڑانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا جس کے بعد اسے ہوشیارپور میں انگامی لینڈ کرنا پڑا ریپورٹ کے مطابق واقعے میں دونوں بھارتی پائلٹ بلکل محفوظ رہے جبکہ اربو ڈالر مالیت کے ہیلیکپٹر کو نقصان پہنچا جس کے بعد اب وہ بغیر مرمت کیے نہیں اڑ سکتا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ہیلیکپٹر بھارتی فضائیہ کے اندور یونٹ کے اہلکار اڑا رہے تھے ایک گھنٹے سے بھی کم پرواز میں پائلٹ کو کچھ خراب بھی محسوس ہوئی اور اس نے کنٹرول روم پر رابطہ کر کے اسے کچھے میں اتارنے کی اجازت مانگی واقعے کے فوری بعد ہیلیکپٹر اڑانے والے پائلٹ کو ایمبلنس کے ذریعے حضرتال منتقل کر دیا بھارتی فضائیہ کی اعلیٰ قیادت نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کرنے کا حکم جاری کر دیا جبکہ امریکی پروٹیکس کی دنیا بھر میں نیگٹیو مارکیٹنگ کرنے پر امریک کا شدید غصے میں آ گیا خبر کے اگلی اسے میں بات کرتے ہیں تالبان اور افغانستان حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے اور تالبان نے مزید بیس سیکیورٹی حلقاروں کو رہا کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق افغان تالبان کے ترجمان زبیاللہ مجاہد نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ افغانستان کے مشرقی صوبے لغمان میں بیس افغان سیکیورٹی حلقاروں کو رہا کیا گیا ہے قیدیوں کو رہائی کے موقع پر نئے کپڑے اور قرائے بھی ادا کیا گیا دوسری جانب افغانستان نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جوید فیصل کا کہنا ہے کہ افغانستان حکومت نے صدارتی حکم پر بگرام سے تین سو اکسٹھ تالبان قیدیوں کو رہا کر دیا ہے خبر کی اگلیسے میں بات کرتے ہیں روس میں نوول کرونا وارث کی وبا پھیلنے پر چین کے سطر شی جنگ پنگ نے چین کی حکومت اور عوام کی جانب سے روس کی حکومت سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے روسی ہم منصب کے نام اپنے پیغام میں شی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ جب سے وبا آئی ہے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی حمایت اور مدد کی ہے اور ہماری مخلص دوستی ظاہر کرتی ہے کہ جس کے تحت دونوں ممالک اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وبا کے خلاف جنگ میں چین روس کی مضبوطی کے ساتھ مدد کرتا رہے گا اور اپنی صلاحیت کے مطابق روس کو مدد فراہم کرتا رہے گا شی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ وائرس کسی سرحد کو نہیں جانتا یہ پوری انسانیت کا مشترکہ دشمن ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے ساتھ ایک برادری کی جانب کو برقرار رکھیں اتحاد اور تعاون کو مضبوط کریں بیماری سے لڑنے کے لیے ہاتھ ملائیں اور پوری دنیا کی صحت کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہو جائیں خبر کے ایک لستے میں بات کرتے ہیں مائیکرو سوفٹ کمپنی کے بانی امریکی عرب پتی بل گیرز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چانب سے ڈبلیو ایچو کی امداد روکنے کے اعلان پر کڑی تنقید کی ہے ان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈبلیو ایچو کے بارے میں اعلان انتہائی خطرناک ہے مائیکرو بلارکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے کہا ہے کہ ادارہ صحت کے ایک ایسے وقت میں دنیا کرونا وارث کے خلاف لڑ رہی ہو انتہائی خطرناک اور تشویشناک ہے امریکی صدر کے اعلان سے کرونا وارث کے خلاف ڈبلیو ایچو کی کوشش مزید کمزور ہو سکتی ہے خیار رہے کہ جنروری میں بل گیرز نے عالمی ادارہ صحت کرونا کی ویکسین کی تیاری اور دیگر وبائی مراہ سے روکتھام کے لیے ایک سو بلین ڈالر کی امداد دینے کا اعلان کیا تھا گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرپ نے ڈبلیو ایچو کی امداد روکنے کا اعلان کیا انہوں نے الزام آئد کیا تھا کہ کرونا وارث بہران میں اس ادارے نے انتہائی بدنظمی کا مظاہرہ کیا اور اس کے پھیلاؤں کو چھپایا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کرونا وارث نہ صرف عام عوام بلکہ تمام شعبہ حائی زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مسئیبت بنا ہوا ہے اس وقت اس مرض کا شکار ہونے والوں میں بھارتی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں ممبئی شہر میں انڈین بحریہ کے 21 اہلکاروں میں کوویڈ 19 کی تشکیص ہوئی ہے بی بی سی کے مطابق بھارتی بحریہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ان میں 20 جہاز ران شامل ہیں جو ممبئی کے ساحل پر تائنات تھے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کی کومیئر لائن نے بیرونے ملک پھنسے پاکستانیوں کو خوشخبزی سناتی کومیئر لائن نے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے بیرونے ملک فلائٹس آپریشن جزوی طور پر بحال کر دیا ہے جبکہ قرائوں میں بھی کمی کا اعلان کیا ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق پی آئی اے برطانیہ چین، الگیریا، دبائی اور انڈونیشیا میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے اٹھارہ سے پیس اپریل کے دوران تیس خصوصی پروازیں چلائے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت چلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ بار پاکستان آرمی پائندہ بار